دیو کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ ارجن خوش ہو گیا تھا لیکن ان کے چہرے پر جو گصہ تھا اسے دیکھ کر ارجن کو لگا تھا کہ اب ان کے بیچ میں جنگ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا مگر جیسے ہی بلپ دیو کی نظر ارجن کے اوپر پڑی ان کے چہرے پر ایک بڑی مسکان آگئی اور وہ اس کے قریب آ کر بولے ارے میرے دوست تم یہاں کیسے بلپ دیو کی بات سن کر نہ صرف مان سنگھ چونک گیا بلکہ کیسری اور وہاں موجود سینکوں کے چہرے پر بھی آشچریہ صاف تھا ان سب ہی کو لگا تھا کہ جیسے ہی بلپ دیو ارجن کو دیکھیں گے تو وہ ارجن کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور ان کے بیچ میں ایک بھیشن لڑائی ہوگی لیکن بلپ دیو کا یہ روپ دیکھ کر وہ سب ہی چونک گئے تھے ارجن نے بھی اس بات کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہا اور بلپ دیو کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بولا وششت میرا آپ کو پرنام ارجن کو دیکھ کر بلپ دیو کے چہرے پر ایک بہت بڑی مسکان تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر بہت ہی خوش تھے کیسے ہے آپ وششت ارجن نے بلپ دیو سے پوچھا میں اچھا ہوں ارجن کیا ہوا مجھے یہاں تم نے کیوں بھولایا انہوں نے مان سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا مان سنگھ کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی ارجن نے بولا وششت میں آپ کی ایک فیصلہ کرنے میں مدد چاہتا ہوں ارجن کی بات سنتے ہی مان سنگھ کے چہرے کی چمک اڑ گئی بلپ دیو کے ویوہار سے وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ ارجن کو پہلے سے جانتے تھے اور ان کے بیچ کے رشتے بہت ہی اچھے تھے کیا ہوا بھولو کیا یہ راج یمینار سے سمبندت بات ہے میں نے راج کماری کیسری کو دھرتی ستر کی یدھکلا کی کتاب کو راج یمینار میں بولی لگانے کیلئے کہا تھا لیکن بولی کے دوران وہ کتاب کہیں گائب ہو گئی اور پھر کرتی نے ہم سے آ کر کہا کہ وہ ارجن نے بلپ دیو کو وہ ساری باتیں بتائی جو کرتی اور مان سنگھ نے اس سے اور کیسری سے کہی تھی اس نے آگ میں بلکل بھی گھی ڈالنے کی کوشش نہیں کی اس نے بلپ دیو کے سامنے سچائی رکھی تھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ راج یمینار کی طاقت کا استعمال کر کے ہمیں پریشان کرنا چاہتی ہے ارجن نے کرتی کے شبد بلپ دیو کو بتائے اس کی بات سنتے ہی بلپ دیو چونک گئے انہیں اچانک سے یاد آیا کہ اسی گرور کے کارن مہامنتری رانہ نے بھی اس ناو پر اپنی جان کھو دی تھی انہیں اچھے سے یاد تھا کہ کس طرح ارجن نے بینا کچھ سوچے ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا تھا اس دن بھی ارجن اسی بات سے ناراض تھا کہ مہامنتری رانہ اور جیدیو اپنی طاقتوں کا غلط اپیوک کر رہے تھے اس دن راج یمینار نے اپنے نو مالکوں میں سے دو مالک کو کھو دیا تھا وششت میری کوئی اور چاہ نہیں ہے میں اب انصاف کا آگرہ کرتا ہوں ارجن نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بللب دیو سے کہا دراصل بللب دیو کو معلوم تھا کہ کیسری کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ جانتے تھے کہ اس کی بھرپائی کے لیے بیس لاکھ سونے کے سکے ہی صحیح قیمت تھی لیکن وہ بہت زیادہ راشی تھی وہ اتنی راشی نہ جانے کہاں سے لائیں گے لیکن ان کو یاد تھا کہ ارجن کے پیچھے ایک رہس یمائی طاقت تھی جو کی ایک شکتی شالی تلوار باز تھی انہوں نے اس دن ناو میں اس طاقت کی شکتی کا پردرشن دیکھ لیا تھا وہ دوبارہ اس شکتی سے ملنا نہیں چاہتے تھے لیکن جو راشی ارجن مانگ رہا تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ تھی وہ ایک دویدہ میں پھس چکے تھے کیا ہوا وششت؟ کوئی دکت ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے نہیں چاہیے وہ بیس لاکھ سونے کے سکے ویسے بھی میری گروہ ہمیشہ کہتی ہے کہ کمزوروں کی کبھی کوئی نہیں سنتا ارجن نے نکلی میں اداس ہوتے ہوئے کہا ارجن بدھو نہیں تھا اسے معلوم تھا کہ بللب دیو کو اس دن ناو میں جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب یاد تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انہوں نے اسے وہ خاص کاغذ اسی لئے دیا تھا کیونکہ وہ اس جادوی آواز کی دھمکی سے ڈر گئے تھے اسی لئے ارجن ایک کھیل رچا رہا تھا اب بس دیکھنا باقی تھا کہ وہ کھیل کتنا سفل ہوتا ہے ارجن نے اتنا کہا اور کیسری کی طرف مڑا اور بولا راج کماری مجھے ماف کر دیجئے میں آپ کی مدد نہیں کر پایا آخر ہم کمزوروں کی کون سنتا ہے ہاں میں اب یہاں سے چلتا ہوں کہنے کے بعد وہ وہاں سے جانے کا ناٹک کرنے لگا کیسری اس کو اچانک سے جاتے دیکھ چونک گئی وہ درند بولی اور تم کہاں جا رہے ہو کہیں گروہ کے پاس جا رہا ہوں ارجن نے ایک اداس اور غصے سے بھری آواز میں کہا اس نے جان بوچھ کر وہ بات تیز آواز میں بولی تھی تاکہ وہ بللب دیو تک پہنچ جائے وہ انہیں ڈھرانا چاہتا تھا کہ اگر انہوں نے اس کی بات نہیں سنی تو وہ جادوی تلوار باز دوبارہ سے آ جائے گی بھلے ہی وہ آواز ابھی آرام کر رہی تھی اور ارجن کی مدد نہیں کر سکتی تھی لیکن اس کی مدد لے کر ارجن اپنے کام تو بنا ہی سکتا تھا وہ وہاں سے مڑ کر جانے لگا لیکن اس کے من میں بار بار ایک ہی بات چل رہی تھی وششت روکو مجھے ارے روک لو مجھے جانے مت دو کیونکہ اگر وہ چلا بھی گیا تو وہ کس گرو کو لے کر آئے گا اس کی مدد کرنے والی اس کا ساتھ چھوڑ کر جا چکی تھی وہ کیا کسی بھوت کو لینے جا رہا تھا ارجن کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کی یہ ترکیب کام آنے والی تھی یا نہیں وہ خود اپنے من میں پرارتھنا کر رہا تھا کہ اس کی یوجنا سپھل ہو جائے ارجن دھیمے دھیمے قدم لے کر چل رہا تھا لیکن وہ ان کو زمین پر پٹک رہا تھا تاکہ بللب دیو کو یقین ہو جائے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور وہ سچ میں اپنے گرو کو لے کر آنے والا تھا وہ دور چاہتا جا رہا تھا لیکن اس کے کان میں ابھی تک بللب دیو کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی اب ارجن کے ہاتھ پیر پسیج رہے تھے اگر یہ پلان فیل ہو گیا تو وہ کیا کرے گا لیکن ارجن رکا نہیں وہ چلتا گیا وہ بہت دور پہنچ گیا تھا اب اس کے من سے امید جا چکی تھی لیکن تب ہی اس کو آواز آئی میرے دوست ارجن نے ایک پل پل بھی برباد نہیں کیا اور ترنت اپنی جگہ پر رک گیا اس کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی لیکن اس نے ترنت اس مسکان کو چھپا لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے بللب دیو کی آواز اس کے لیے امرد جیسی تھی جب وہ مڑا اور ان سب ہی کے پاس پہنچا تو بللب دیو مسکراتے ہوئے بولے ارے میرے دوست اتنی سی بات کے لیے گروہ جی کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے ہاں ارجن نے نوٹس کیا کہ وہ بھی اپنے ہاتھ نروسنس سے رگڑ رہے تھے اندر ہی اندر ارجن نے اپنی جیت کا جشن منایا بللب دیو مان سنگھ کی طرف مڑے اور بولے جاؤ اور راج کماری جی کے کھاتے میں بیس لاکھ سونے کے سکھے ڈلوانے کا پربند کرو جاؤ ان کی بات سنتے ہی سب ہی چونک گئے کہ وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گئے تھے لیکن وششت ہمارے پاس مان سنگھ نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بللب دیو نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا ارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو جاؤ بللب دیو نے مان سنگھ کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا مان سنگھ نے دوبارہ سے بللب دیو کی بات پر سوال نہیں اٹھایا اور ترند وہاں سے جانے لگا لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک نظر ارجن پر ڈالی اس کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ آخر یہ ارجن کون تھا اور اس کے مالک اتنی جلدی اس کی بات کیسے مان گئے تھے دوسری طرف کیسری بھی اسی کشم کشم پھسی ہوئی تھی اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ارجن نے اتنی جلدی راج یمینار کے مالک کو کیسے منا لیا تھا مان سنگھ کے وہاں سے جاتے ہی بللب دیو نے دوبارہ ارجن کی طرف دیکھا اور اس بار ان کی آنکھیں اچمبے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ وہ ارجن کے اندر ایک بہت ہی طاقتور شکتی کو محسوس کر پا رہے تھے انہوں نے کہا مجھے معلوم تھا کہ ایک طاقتور گرو کا ششیہ بھی اتنا ہی طاقتور ہوگا تمہارا بھوشیہ بہت ہی اجول ہے میرے دوست انہوں نے ارجن کی پیٹ کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا ارجن کے چہرے پر ان کی باتیں سن کر ایک بڑی مسکان آ گئی اور اس نے کہا وششت آپ میری بہت ہی تعریف کر رہے ہیں میں اتنا بھی طاقتور نہیں ہوں ارے 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 میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں ارے تم ایک دن بہت ہی مہان یودھا بنوگے ان کی بات چیت چل ہی رہی تھی کہ تب ہی مان سنگھ وہاں واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک سنہرا ایک سنہرا چمکتا ہوا کاغذ تھا اس نے وہ کاغذ کیسری کو تھماتے ہوئے کہا یہ ایک سنہرا کاغذ ہے کہ اس کو آپ کسی خزانے کے گھر میں جا کر دے سکتے ہو اور وہ آپ کو بیس لاکھ سونے کے سکھے دے دیں گے یا پھر آپ یہاں آ کر بھی اس کاغذ کو دکھاؤ گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بیس لاکھ سونے کے سکھے دے دیے جائیں گے کیسری نے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا ارجن نے بللب دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وششت آپ کا بہت بہت شکریہ بللب دیو نے مسکراتے ہوئے ارجن کا جواب دیا اور بولے ارے میرے دوست تم کسی بھی بات کا برا مت ماننا ابھی تک ہمارے بیچ میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی اور میں آشا کرتا ہوں کہ تم اسے ایک غلط فہمی کی طرح ہی مانو گے انہیں ڈر تھا کہ کہیں ارجن کو اس بات کا برا نہ لگ گیا ہو اور وہ اپنے گروہ کو یہ سب نہ بتا دے اسی لیے وہ ان کے بیچ کی غلط فہمی کو مٹانا چاہتے تھے ارجن نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نا نا وششت جی ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ چنتہ مت کیجئے ہم ٹھیک ہے میں اب چلتا ہوں مجھے کچھ کام ہے آہا لیکن دوست اگر تمہیں کبھی موقع ملے تو اپنے گروہ کے ساتھ ہمارے مینار میں ضرور آنا ہاں ہم تمہارا انتظار کریں گے بللب دیو نے ارجن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارجن نے سر جھکا کر ان کی بات کو مانا اگلے ہی پل وہ وہاں سے ہوا کے ساتھ غائب ہو گئے ان کے پیچھے مان سنگھ بھی وہاں سے چلا گیا کچھ دور ایک راستے کے کنارے مان سنگھ نے بللب دیو سے کہا وششت آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ بیس لاکھ سونے کے سکھے ہمارے لئے کیا مہتور رکھتے ہیں ارے تم بدھو ہو کیا ہاں اگر ہم نے یہ سکھے نہیں دیئے ہوتے نہ تو آج تمہاری اور میری لاش وہاں ملتی بللب دیو نے کہا کیا ارجن اتنا طاقتور ہے مان سنگھ نے بللب دیو سے ایک اچمبی کے ساتھ پوچھا ارے وہ ایک ایسا ویکتی ہے جس سے پنگا لینے کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا ہاں بللب دیو نے بہت ہی سیریس آواز میں کہا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسے ابھی بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے جس ارجن کو دیکھا تھا اس سے اس کے وششت بھی اتنا ڈر رہے تھے کیا تمہیں معلوم ہے کہ جائے دیف اور مہامنتری رانہ نے اپنی جان کیسے گوائی تھی بللب دیو نے ترنت کہا جب مان سنگھ کچھ دیر تک نہیں بولا تو انہوں نے اپنے ہی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ان دونوں کی مات اس یودھا ارجن کی تلوار سے ہی ہوئی تھی مجھے لگا تھا کہ وہ نوودے کا چھاتر ہوگا لیکن ان لوگوں نے اس سے اپنایا نہیں ہم وہ بھی بدھو نکلے لیکن اب بہت مزہ آنے والا ہے انہوں نے بتایا اور ہسنے لگے اس یودھا کے بارے میں پوری دنیا کو معلوم نہیں ہے اس لیے نوودے بھی اس کا پرینام بھکتے گا ہم میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب ارجن ہمارے یہاں آئے اور میں اسے اپنی طرف کر لوں ہم تب ہماری اصلی جیت ہوگی ہم ہم انہوں نے کہا ان کی باتوں سے مان سنگھ کو وشواس ہو گیا تھا کہ ارجن بہت ہی طاقتور یودھا تھا اور وہ اس سے بھوشیہ میں بھی کبھی پنگا نہیں لے گا سبھی جان چکے تھے کہ ارجن کی طاقت کیا تھی اور وہ کس طرح سے ان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا اسی لیے سبھی چاہتے تھے کہ وہ ارجن کو اپنی طرف کر لے اور وہ اس کی مدد سے اپنے دشمنوں کو مات دے سکے لیکن کسی کو بھی یہاں تک کی ارجن کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے اوپر کیا خطرہ من رہا تھا کیا ہوگا آگے کیا اس جادوی آواز کے بینا ارجن اپنی جنگ جیت پائے گا کیا وہ اور تلوارے ڈھونڈ پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے ویر ارجن صرف پاکٹ اف ایم پر بلپ دیو اور مانسنگ کے وہاں سے جاتے ہی کیسری ارجن کی طرف مڑی اور اس کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی ہو کیا ہوا ہاں ارجن نے اس سے ایک مسکراہت کے ساتھ پوچھا اس کا کام بن گیا تھا اسی لئے وہ بہت ہی خوش تھا تم ایک سور کے روپ میں شیر ہو میں کیسے اس بات کو سمجھ نہیں پائی کیسری نے کہا ارجن نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا اور کہنا شروع کیا وہ میں نہیں نہیں تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس تم اپنا دھیان رکھنا اور یاد رکھنا کہ یہ دنیا کبھی بھی خطروں سے خالی نہیں ہے کیسری نے اپنے دوست کو سلاح دی ہاں میں دھیان رکھوں گا ارجن نے کہا اگر میں نہیں بولوں گی تو تم بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہو گے ہم کیسری نے ایک چڑچڑی آواز میں پوچھا تم کس بارے میں بات کر رہی ہو ارجن بہت ہی کنفیوز تھا اس کو اتنا کنفیوز دیکھ کر کیسری اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور ہسنے لگی اسے معلوم چل گیا تھا کہ ارجن بہت ہی سیدھا انسان تھا اسی لیے اس نے اپنے آجو باجو دیکھا اس کے پاس کھڑے سینک اس کے اشارے کو سمجھ گئے اور وہاں سے ترنت دور ہو گئے کیسری نے ارجن کو وہ گولڈن جگہ تھماتے ہوئے کہا یہ لو یہ تمہارا ہے ارجن کی آنکھیں اب بچمبے سے بھری تھی وہ پیسے کے لیے صرف اور صرف اسی لیے لڑا تھا کیونکہ وہ کیسری کی ضرورت تھی اور اس کے ساتھ غلط ہوا تھا اس کا ان پیسوں پر کوئی حق نہیں تھا اس نے ترنت اس کاغذ کو کیسری کے ہاتھ میں دے دیا لیکن یہ بیس لاکھ سونے کے سکے ہے کیسری نے دھیمی آواز میں کہا ہاں مجھے معلوم ہے یقین مانو جب میں اس کاغذ کو لے رہا تھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے میں نے اتنے پیسے ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھے ارجن نے مسکراتے ہوئے کہا یہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیسری نے ارجن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ارے لیکن میں نے یہ تمہارے لیے ہی منگایا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے اس پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے ارجن نے کیسری سے کہا اس کے لیے دوستی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا کیسری کو معلوم چل گیا تھا کہ ارجن اس کی بات نہیں مانے گا اسی لیے اس نے اس کاغذ کو لیا اور اپنے جیب میں ایک بڑھے آدمی کی طرف دیکھا وہ آدمی آگے آیا اس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا بکسہ تھا اس آدمی نے ارجن کو وہ بکسہ دیتے ہوئے کہا اس بکسے میں ایک خاص جڑی بوٹی ہے راج کماری کیسری نے مجھے کل رات ہی بالی کے راج محل میں جانے کا آدیش دیا تھا اور وہاں سے اسے لانے کو کہا تھا یہ جڑی بوٹی پورے راج محل میں صرف ایک ہی جڑی بوٹی ہے لیکن وہ یہ آپ کو دینا چاہتی ہے ارجن اس بکسے کو چکت ہو کر دیکھ رہا تھا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کیسری اس کی اتنی بڑی مدد کرے گی کیسری نے ارجن کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں جانتی ہوں کہ تمہاری بہن بیمار ہے اور اسی لیے میں نے اس جڑی بوٹی کا پرابند کروایا ہے اس سے تمہاری بہن کی طبیعت میں صدھار ہوگا اور چنتہ مت کرو میں نے پتا جی سے کہہ کر بالی کے سب سے اچھے ویدی کو اتکرش گروکل جانے کے لیے آدیش دلوا دیا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنا اثردار ہوگا لیکن میں آشا کرتی ہوں کہ تمہاری بہن جلد ہی ٹھیک ہو جائے ارجن نے بہت ہی خوشی کے ساتھ اس بکسے کو اس بوڑھے آدمی سے لے لیا اور کیسری کی طرف اپنا سر جھکاتے ہوئے بولا اس کے لیے بہت بہت شکریہ لیکن کیسری نے ترند کہا تم بہت بڑے بدھو ہو اتنا بڑا نقصان ہونے کے بعد بھی تم مجھے شکریہ کیسے کہہ سکتے ہو ہاں اس کی جیب میں وہ سنہرہ کاغذ بہت ہی بھاری محسوس ہو رہا تھا ارجن اس کے سوال کا جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک سے آسمان میں ایک زور کا وسپھوٹ ہوا جب ارجن اور کیسری نے آسمان کی طرف دیکھا تو پایا کہ ان کے سر کے اوپر ایک گھنا کالا بادل تھا جو کی ایک شیطانی آکار میں آسمان میں چھا گیا تھا کیسری نے ترند اس پہاڑ کی طرف دیکھا جہاں اس تلوار ماسٹر کی گفہ تھی اور اس کے ماتھے پر شکن آگئی وہ چنتت آواز میں بولی لگتا ہے کسی نے آدھیاتمik نس کو توڑ دیا ہے اب جنگ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ارجن کیسری کی طرف کنفیوز آکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا اسے کیسری کی بات بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی نے آدھیاتمik نس کو توڑ دیا ہے جس کے کارن اس جگہ سے بہت زیادہ شکتی کا بہا ہوگا جتنے بھی لوگ یہاں منڈی پور میں ہوں گے ان کو اس کا بہت ہی لاب ہوگا جس کا مطلب دور دور سے یودھا اس شکتی کو دھارن کرنے کے لئے آئیں گے یہاں تک کی پرتفی پور بھی اس ارجہ کے لئے لڑنے یہاں آئے گی اسی لئے جنگ ہونا پکا ہے کسری نے ارجن کو سمجھاتے ہوئے کہا اس سے پہلے کہ یہاں خطرہ اور بڑے تم واپس اتکرش گروکل چلے جاؤ کسری نے اپنے دوست کو سلحہ دیتے ہوئے کہا ارجن اپنی دوست کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ اب اور دیر وہاں نہیں رکھ سکتا تھا اس کی بہن اس کا گروکل میں انتظار کر رہی تھی اب اس کے واپس جانے کا سمجھ آ چکا تھا ارجن نے کیسری کی طرف سر جھکایا اور وہاں سے جانے لگا لیکن کیسری نے اس کو روکتے ہوئے کہا جب تم یہاں سے نکلوگے تو دھیان سے جانا ہاں کیا مطلب ہے تمہارا ارجن نے اس سے پوچھا مجھے اپنے سوتروں سے معلوم چلا ہے کہ نوود گروکل کی شش تمہارے بارے میں جانکاری اکٹھا کر رہے ہے اور اگر انہیں ذرا بھی بھنک لگی کہ تم اکیلے اتکرش گروکل کیلئے نکلے ہو تو وہ اس بات کا فائدہ اٹھا کر تم پر حملہ ضرور کریں کیسری نے کہا تو کیا وہ میرے پیٹ پیچھے حملہ کرنے کی یوجنہ بنا رہے ہے ارجن نے اس سے پوچھا بات پیٹ پیچھے یوجنہ بنانے کی نہیں ہے مجھے ابھی ابھی معلوم چلا ہے کہ نوود گروکل کے کچھ شش کئی دنوں سے غائب ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی یوجنہ بنا رہے ہے اسی لیے میری سلا ہے کہ تم اپنا دھیان رکھو کیسری نے ارجن کو آگاہ کرتے ہوئے کہا ہم جلد ہی ملیں گے ارجن نے کہا اور وہاں سے اتکرج گروکل کیلئے روانہ ہو گیا کیسری اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ارجن کو منڈی پر سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب ارجن پوری طرح ادرش ہو گیا تو اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا تم بھی ایک مورک انسان ہو منڈی پر سے واپس جانے کیلئے ارجن نے دوبارہ ناو میں سفر کیا لیکن اس بار اس نے اپنے خاص کاغذ کا پورا استعمال کیا تھا جس کے کارن وہ ایک آلیشان کمرے میں آرام سے رہا وہ ناو کی چھت پر کھڑا ہوا اپنی بہن کی گڑیا کو دیکھ رہا تھا اسے ندھی کی بہت یاد آ رہی تھی اس کے لئے اس کی بہن سے بڑھ کر کوئی لیکن جیسے ہی اسے یاد آیا کہ کرنا وط نے اس کو کیا دھمکی دی تھی اس کے چہرے کی مسکان ایک پل میں غائب ہو گئی ملکہ سے اتنی بار ملنے کے بعد ارجن کو ایک بات تو صاف تھی کہ اس کا استطوع بہت ہی مضبوط تھا اتنا مضبوط کہ بالی اور نوود گروکل جیسی بڑی شکتیاں بھی اس کو اپنے کابو میں نہیں کر پائی تھی اس نے اپنے من میں ایک درد نشے بنا لیا اور ملکہ کی لکڑی کی گڑیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اب وہ دن دور نہیں ہے جب میں تم سے ملنے آؤں گا اور اگر کسی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی تو وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا وہ اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ تب ہی اچانک سے اس نعو کی چھت پر آسمان سے ایک بجلی آ کر گر گئی ارجن کے شریر پر اس بجلی کے کارن ایک بہت ہی مضبوط پریشر محسوس ہوا جس سے وہ چاہ کر باہر نہیں آ پا رہا تھا کچھ ہی پلوں میں وہ نعو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس میں بیٹھے لوگوں کی درد سے بھری چیخ ارجن کے کانوں میں گونج اٹھی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے سر پر خطرہ مندرہ رہا تھا اسی لیے اس نے ایک پل بھی برباد نہیں کیا اور اس نعو سے چھلانگ لگا لی لیکن اس کے نیچے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جو پریشر ارجن کو اپنے شریر پر محسوس ہو رہا تھا اس کے کارن وہ پانی کے اوپر نہیں آ پا رہا تھا کچھ چہرہ نیلا پڑ گیا اس کا من نہ چہتے ہوئے بھی گھبراہت سے بھر گیا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے کیا اچھانک سے اس کے کانوں میں نیدھی کی آواز گنجی بھائیہ آپ صحیح سلامت واپس آوگے نا میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں اس کی آواز ارجن کے لیے ایک امرت کے جیسے تھی کیونکہ اگلے ہی پل اس نے اپنی پوری طاقت لگائی اور اپنی تلوار کا آوہن کیا اس کی تلوار اس کے ہاتھ میں آتے ہی چمکنے لگی ارجن نے اپنے من میں ٹھان لیا کہ وہ ستح تک پہنج جائے گا اور اس نے اس کے لیے اپنی تلوار سے مدد مانگی کچھ ہی دیر میں ارجن کو محسوس ہوا کہ اس کی تلوار اس کو اوپر کی طرف کھینچ رہی تھی ارجن نے مچلنا بند کر دیا کیونکہ وہ جتنا مچلے گا اتنا ہی اس کے لیے آگے کا راستہ خطرے سے بھرا سمدرہ کا پانی تھوکا اور سوچنے لگا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا اس کے من میں صرف ایک ہی نام آ رہا تھا یہ ضرور نوودے کی ہی چال تھی اچانک سے ارجن کو اپنے پاس کچھ قدموں کی آواز سنائی دی اس نے ترنت دھرتی پر اپنا پیر جمایا اور اگلے ہی پل اس کے شریر پر دھرتی کا کبح آ گیا جس کے کارن ارجن پوری طرح ادرش ہو گیا اس نے اپنے قریب دو لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا جیسے ہی ارجن نے ان کو پہچانا تو اس کا خون کھولنے لگا کیونکہ وہ دونوں کوئی اور نہیں اندرجیت اور مینکہ تھے وہ یہاں وہاں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے ہاہ کہا ہے اس کی لاش میں اسے دیکھ کیوں نہیں پا رہا ہوں اندرجیت نے غصے میں کہا وششت آپ یوں ہی چنتہ کر رہے ہے آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں اسے اگر تم اسے کمزور یودہ سمجھ رہی ہو تو تم غلط ہو میرے سوتروں کے مطابق وہ ایک بہت ہی طاقتور یودہ ہے یہاں تک کہ وہ ایک مہان تلوار باز بھی ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ اس نے راج جمینار کے مہامنتری رانہ اور جائے دیو کو بھی مار گرایا تھا لیکن اس کی شکتی کو دیکھ کر بل اب دیو نے بھی کچھ نہیں کہا اوپر سے وہ تمہارے ساتھ بھی قدم سے قدم ملا کر لڑا تھا جو کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کیونکہ تم اس سے دوستر اوپر کی یودہ ہو یہاں تک کی تا کھلے کے دوران اس نے اپنی شکتیوں کا کچھ اس طرح پردرشن کیا تھا جسے دیکھ کر سب ہی چونک گئے تھے اس کی بات سن کر مینکہ کے چہرے پر اداسی آگئی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وشواس نہیں کرتا لیکن زندگی اور موت کی لڑائی میں ہمارے گروکل کا جیتنا بہت ہی ضروری ہے ہمیں ہماری ہزاروں سال پرانی عزت کو بچانا ہے اندرجیت نے مینکہ کو سمجھاتے ہوئے کہا وششت لیکن کئی مینکہ نے بولنے کی کوشش کی مگر اندرجیت نے اس کی بات بیچ میں ہی کٹتے ہوئے کہا ایسا نہیں ہے کہ نوود گروکل کو تم پر وشواس نہیں ہے لیکن یہ یودھا ایک ایسا یودھا ہے جسے ہم نے اگر زندہ رہنے دیا تو وہ ہمارے گروکل کا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا اسی لئے مجھے اس معاملے کو ابھی ہی ختم کرنا ہوگا لیکن اگر یہ بات سب کو پتا چل گئی تو کون بتائے گا ہاں اور اگر کسی کو معلوم بھی چل گیا کہ ارجن پر پیٹ پیچھے وار ہوا تھا اور اس وار کے پیچھے نوودھ گروکل کا ہاتھ تھا تو تمہیں لگتا ہے کسی کی اتنی حمد ہے کہ وہ ہم سے آ کر سوال پوچھے تم بھول رہی ہو کہ گروکل ابھی بھی سب سے گراؤں گا اندرجیت نے دڑھتا کے ساتھ کہا وہاں چھپا ارجن ان کی ساری باتیں سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک آش چریا کا بھاو تھا اب وہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا کیا ہوگا آگے کیا آگے اندرجیت اپنی یوجنا میں کامیاب ہوگا کیا ارجن اس سے جادوی آواز کے بنا اپنی جان بچا پائے گا کیا وہ صحیح سلامت اپنی بیمار بہن کے پاس واپس لوٹ پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور سبھی سوالوں کے جواب کو اس سمدر کے تٹ پر لہروں کی آواز آ رہی تھی دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے اور تیسرا ادرش عوستہ میں رہ کر ان کی باتوں کو سن رہا تھا لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کی لاش کئی کہا اندرجیت نے دوبارہ کہا وہ بھلے ہی طاقتور ہے لیکن پانی کے بہا سے کون بچ سکتا ہے شاید وہ سمدر میں گرنے کے بعد ڈوب گیا ہو ہاں مینکا نے جواب دیتے ہوئے کہا تم صحیح کہہ رہی ہو اب ہمیں اس کی لاش کو نہیں ڈھون نا چاہیے اور بالی واپس چلنا چاہیے ویسے بھی ترن اب واپس آ گیا ہے اس کی شکتی کے ساتھ اب ہم اتکرش گرکل کے چھاتروں کو سکھا سکیں گے کہ ہار کا سواد کیسا ہوتا ہے ان کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کی زندگی مات سے بھی زیادہ بتر ہے اگر ارجن آج زندہ ہوتا تو ترن اس کو ایک پل کی لئے بھی زندہ نہیں چھوڑتا اندرجیت نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا ترن مینکا اور ایک اور یودہ مل کر نوود گرکل کے تین سب سے طاقتور شش تھے اتنا کہہ کر وہ اور مینکا وہاں سے چلے گئے وہیں دوسری طرف ارجن کی آنکھیں غصے سے لال تھی وہ بلکل صحیح تھا اس پر وہ جان لیوہ حملہ نوود گرکل نے ہی کیا تھا اس کی طاقت دیکھ کر نوود گرکل ڈر گیا تھا جس کے کارن ان کو ارجن کے پیٹ پیچھے وار کرنا پڑ رہا تھا تم لوگ یہ صحیح نہیں کر رہے ہو ہم ارجن نے بھاری آواز میں کہا ارجن کا کبچ غائب ہو گیا تھا اور وہ واپس سے اپنے اصلی روپ میں آ گیا تھا اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں ابھی ابھی وہ دونوں کھڑے تھے اور کہا میرے واپس آنے کا انتظار کرو اس بار میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا اس کی آواز میں ایک بدلے کی آگ جاگی ہوئی تھی اس کا غصہ بلکل جائز تھا کیونکہ اگر وہ صحیح پل میں اس ناغ سے نہیں کوت تو آج اس کی جان بہت بڑے خطرے میں ہوتی شاید وہ مر بھی جاتا لیکن اس تک گرنے کے لیے تیار تھا وہ جان گیا تھا کہ نوودے اب سچائی کا کھیل نہیں کھیل رہا تھا بلکہ وہ ایسی گندی ترقیبے اپنا کر اپنی جیت نشجت کرنا چاہتا تھا جب وہ گول کونڈا میں رنبھومی میں لڑتا تھا تب بھی اس کے دشمن اتنے نیچے نہیں گرتے تھے یہ ایک بہت ہی شرمناک بات تھی ارجن نے جلدی سے اپنے کپڑے جھاڑے اور واپس منڈی پور کی طرف دوڑ کر جانے لگا وہ بالی سے ابھی دور تھا اور وہاں تک دوڑ کر جانا ممکن نہیں تھا اسی لیے اس نے یہی راستہ چنا وہیں منڈی پور کے ایک ٹینٹ میں ایک سینک کیسری کے پاس آیا اور بولا راج کماری کی جائے جس ناو سے ارجن واپس جا رہا تھا وہ ایک درگھٹ نام میں بھز گئی ہے کیا مطلب ہے تمہارا کیسری نے ترنت اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پوچھا ابھی تک اس ناو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی کی چال تھی اس سینک نے کیسری سے کہا ارجن ارجن کہا ہے اس وقت ہاں کیسری نے ترنت پوچھا اس کے من کو چنتہ کے بادلوں نے گھیر لیا تھا ہمیں اس بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے کی وہ زندہ ہے یا مر گیا لیکن اتنے بڑے حادثے کے بعد وہ پانی میں ہی گرا ہوگا اور سمدر کے پانی میں تو اس سینک کو آگے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ کیسری اس کی بات سمجھ گئی تھی اچانک سے اس ٹینٹ میں زور کی آواز آئی کیسری کے اس کی سانسے تیز چل رہی تھی یہ پکا نوودے کی چال ہوگی یہ نوودے والے وہ بہت ہی غصے میں تھی اے راج گماری اس سینک نے کہنے کی کوشش کی لیکن کیسری نے ترنت اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا سو سینکوں کی سینہ درگھٹنا ستل پر بھیجو اور پتہ اس سینک نے ترنت سر جھکا کر اس کا آدیش سنا اور اس کے پالن کیلئے وہاں سے چلا گیا کیسری نے اپنی جیب سے وہ سنہرہ کاغذ نکالا جس کی مدد سے وہ ارجن کے دلائے ہوئے بیس لاکھ سونے کے سکھے کو نکال سکتی تھی اور اس کے من میں ایک بدلے کی بھاونا پرکٹ ہو گئی اس نے اپنے دانت پیستے ہوئے کہا اگر تمہیں کچھ بھی ہوا تو میں نوود گروکل کو ان کا سبق سکھا کر رہوں گی میں ان کو تمہاری جان لینے کی سزا ضرور دوں گی یہ وعدہ ہے میرا کیسری نے کہا بھلے ہی وہ بات نفرت سے بھری ہوئی تھی لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے وہ ٹینٹ سے باہر آئی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ بہت ہی بھاوک ہو گئی تھی اور کیوں نہ ہو ارجن اور اس کی دوستی اب بہت گہری ہو چکی تھی وہ ارجن کی مدد کبھی بھی نہیں بھولنے والی تھی اس نے اس کاغذ کو اپنی مٹھی میں کس کے پکڑ لیا اگر ارجن سچ میں اس دنیا سے چلا گیا تھا تو وہ کاغذ اس کی آخری نشانی تھی جسے کیسری سنبھال کر رکھے گی رات کا سمیہ تھا ارجن منڈی پور آ چکا تھا لیکن اپنی آئیڈنٹیٹی چھپانے کے لیے اس نے ایک کالا کمبل اڑھا ہوا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ نوودے نے اس کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کو دوبارہ بھیجا تھا یا نہیں لیکن اس بار وہ کوئی بھی رسک نہیں لینے والا تھا اور یہی بات تھی کہ وہ کیسری کے پاس نہیں گیا کیونکہ اگر وہ کیسری کے پاس جاتا تو اس کی اپستھیتی کی خبر سب جگہ پھیل جاتی اور پھر وہ صرف اپنی ہی نہیں بلکی کیسری کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا وہ سیدھا راج جمینار پہنچا اور بالی جانے کے لیے ایک بار پھر اس نے ناو کے ٹکٹ خریدی اس بار جب وہ ناو پر رکا تو اس نے ایک سادھارن سا کمرہ ہی بک کیا وہ اپنی طرف بلکل بھی اٹینشن نہیں کھیجنا چاہتا تھا ارجن نے اپنے کمرے کا تالہ لگایا اور وہ اس دوسری دنیا کے قلے میں پہنچ گیا ارجن کو اس آواز نے تھا اس ترکیب میں وہ اپنی تلوار کو ہوا میں اڑا کر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ اتنی آسان بات نہیں تھی اس لیے وہ رکا نہیں اور ابھیاس کرتا رہا اسی طرح ایک دن بیٹھ گیا اور ارجن اپنے ابھیاس میں ویست تھا وہ ناو بھی بالی پہنچنے والی تھی اس ناو کی چھت سے بالی کی سیما نظر آ رہی تھی اب وہ اپنی بہن سے جلد ہی مل پائے گا وہ دوسری اور اتکرش گروکل کے گیٹ کے پاس نیدھی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ارجن کے آنے کا راستہ دیکھ رہی تھی اس کے ہاتھ میں یا آپ کب آوگے مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھے وہ ہر دن شام کو آ کر گروکل کی سیڑھیوں پر ایک گھنٹے کے لیے بیٹھ جاتی تھی اور ارجن کے واپس آنے کا انتظار کرتی تھی وہ آج بھی ارجن کی راہ دیکھ ہرے یہ تمہارا بھائی ہے ہاں یہ میرے بھائی نے میرے لیے بنایا ہے سندر ہے نیدھی نے ایک بڑی مسکان کے ساتھ پوچھا کعویہ اس کی بات کا جواب دینے والی تھی کہ اچانک سے اس کی نظر ان کی طرف آتے ہوئے کچھ لوگوں پر پڑی اس نے جب اچھے سے اور نہیں بلکہ ترون تھا تو اس کا چہرہ غصے سے بھر گیا ترون کچھ چھاتروں کے ساتھ ان کی طرف آ رہا تھا وہ جانتی تھی کہ ترون اور مین کا دونوں ہی نوودے کے سروش ریشت چھاتر ہے ارجن کہاں ترون نے ایک پل بھی برباد نہیں کیا اور کعویہ کی طرف پر ہی تھی اور وہ بولا میں تھوڑے دن کے لئے بالی سے باہر گیا تم اتکرش والوں کی اتنی ہمت ہو گئی کی تم نے میرے ساتھیوں کو مار ڈالا اگرے ہی پل وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا اور کعویہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنی اور وار کرنے والا تھا کہ تب ہی اس کے پیچھے کھڑا اس کا ایک ساتھی بولا ارے وہ دیکھو وہ آرجن کی بہن ہے اگر یہ یہ پر ہے تو وہ بھی کہیں چھپا ہوگا نیدھی سمجھ گئی تھی کہ اس کی جان خطرے میں تھی اور اس لیے اس نے بنا سمیں گوائے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ دور ہی پہنچ پائی تھی جب ترن اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے نیدھی کے بال کس کر پکڑ کر اسے ہوا میں لٹکا دیا درد اور در کے کارن نیدھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کا دل گھبرا گیا کارن اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے اپنی کمر پر بندھی ہوئی چاکو کو نکالا اور درند ترن کی طرف وار کرنے کے لئے بڑھی اس نے اپنا چاکو ہوا میں ایک بار چلایا اور ہوا کی ارجہ ترن کی طرف تیز رفتار میں آگے بڑھی لیکن ترن اس کے دوسرے ہاتھ میں ابھی بھی ندھی کے بال تھے اور وہ ہوا میں لٹکی ہوئی تھی اس نے کاویا کی طرف دیکھ کر ایک بہت ہی گمبیر آواز میں کہا تم یہ مت سمجھو کی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے اور میں تمہیں مار نہیں سکتا لیکن میں تمہیں زندہ اس لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ارجن کے لئے ایک سنکیت ہے ارجن سے کہہ دو کہ وہ ایک گھنٹے میں نوو دے گروکل آ جائے اور اگر وہ سمیں پر گروکل نہیں پہنچا تو آج ایک اور لاش نوو دے گروکل کے گیٹ پر ٹانگ دی جائے گی اس نے کہا اور ندھی کے ساتھ تم اپنا گندہ کھیل کھیل نہ چاہتے ہو تمہیں نہیں لگتا کہ اگر یہ بات لوگوں کو پتا چلی تو نوو دے گروکل ایک ہاسیہ کا وشہ بن جائے گا ہاں ہاسیہ کا وشہ ترون نے کاویا کی طرف مرتے ہوئے کہا اس دنیا میں کسی کی بھی میرے گروکل کے اوپر ہسنے کی ہمت نہیں ہے کاویا کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا اور وہ کڑواہٹ کے ساتھ بولی ارے تم ایک مرد ہو ہاں ہاں تمہیں نہیں لگتا کہ اس ترکیب کو اپنانا تمہارے لیے ایک شرم کی بات ہے اس کی بات سنتے ہی ترون ہسنے لگا اور بولا مرد ارے ایک اصلی مرد وہی ہوتا ہے جو اپنا مقصد کسی بھی طریقے سے پورا کرے میں یہاں تم سے بات کر کے اپنا سمیں نہیں برباد کرنا چاہتا یاد رکھو اگر ایک گھنٹے میں ارجن نوودے گرو کو نہیں پہنچا تو وہ اپنی بہن کو کھو دے گا اور اس کی اس نے کہا اور ندھی کو وہاں سے بے دردی سے کھینچتا ہوا نوودے گرو کی طرف لے گیا اس کے ساتھ ہی بھی اس کے ساتھ واپس چلے گئے ان کے جاتے ہی اتکرش گرو میں ایک سن ناٹا چھا گیا زمین پر بیٹھی ہوئی کاویا اپنے آپ کو کوس رہی تھی وہ اس نے ترنت اپنے جیب سے ایک کالا پتھر نکالا اور اسے اپنی انگلیوں کے بیچ میں رگڑ نے لگی وہ کسی کو سنکیت بھیج رہی تھی وہی دوسری اور ارجن دوڑتے ہوئے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھوں کے سامنے اتکرش گروکل آ گیا اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکان تھی وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے اب اور انتظار نہیں کر سکتا تھا اتکرش گروکل کا گیٹ کھول کر ارجن اندر آیا اور چلاتے ہوئے بولا ندھی دیکھو دیکھو میں واپس آ گیا کہاں ہو تم اس نے آواز لگائی لیکن جواب نے اسے اپنی بہن کی آواز نہیں سنائی دی اچانک سے ارجن کے دل میں ایک بہت ہی بری فیلنگ آئی اسے لگ رہا تھا کہ مانو جیسے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے کیا ہوگا آگے کیا ارجن اپنی بہن کو بچا پائے گا کیا وہ ترن سے لڑکر اتکرش گروکل کا بدلہ پورا کرے گا یا پھر ندھی اس بار سچ میں اپنی جان کھو دے گی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبھی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور سبھی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہیے ویر ارجن صرف پوکٹ اف ایم پر